السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین آج کا مسئلہ ہے قربانی کرنے کی دعا اور زباہ کرنے کا طریقہ کیا ہے یعنی جب جانور کو زباہ کرتے ہیں تو کونسی دعا پڑھی جاتی ہے اور اس کے زباہ کرنے میں کیا طریقہ شریعت کی روح سے اپنانا چاہیے لیکن اس سے پہلے چند اہم باتوں کو جان لینا بے حد ضروری ہے نمبر ایک جس چھوڑی سے جانور کو زباہ کیا جائے گا اس چھوڑی کی دھار کو تیز کر لے کیونکہ اگر چھوڑی کی دھار تیز نہیں ہوگی تو جانور جلدی زباہ نہیں ہوگا جس سے جانور کو تکلیف محسوس ہوگی اور یہ چھوڑی تیز جو کرے وہ جانور کے سامنے نہ کرے بلکہ جانور سے پردے میں کرے نمبر دو جانور کو بھوکا زباہ نہ کرے بلکہ زباہ کرنے سے ایک یا دو گھنٹے پہلے اس کے سامنے چارہ یا پانی پیش کرے تاکہ اگر اسے ضرورت ہو تو وہ اپنی ضرورت کو پورا کر لے نمبر تین جانور کو لٹانے کا طریقہ دیکھیں یہ طریقے عام طور پر سبھی کو معلوم ہوتے ہیں لیکن پھر بھی بار بار علماء کرام کی زبانی یہ اس وجہ سے یاد دیہانی ان کی کرائی جاتی ہے تاکہ سبھی کے ذہن میں یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل لہیں اور اگر ان کے سامنے کچھ غلط ہو تو وہ ان لوگوں کی اپنی اس جانکاری کے مطابق رہنمائی کر سکے جانور کو لٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو بائے کروٹ پر لٹایا جائے اور اس کا سر دکھن کی طرف کیا جائے اور اس کا جو باقی جسم ہے وہ اتر کی جانب کیا جائے یعنی بائے کروٹ پر لٹا کر اس کا سر دکھن کی جانب اور اس کا باقی حصہ اس کی دم کا حصہ وہ اتر کی جانب کیا جائے اور اس کا چہرہ قبلی کی طرف کر دیا جائے یعنی پچھم کی طرف جیسے ہمارے ہندوستان میں جس طرف رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو اس طرف اس کا چہرہ کر دیا جائے اور جانور کو بائے کرور پر لٹانے میں حکمت یہ ہے تاکہ دائیں ہاتھ سے چھوری چلانے میں آسانی ہو جائے ورنہ بائے کرور پر بھی لٹا سکتے ہیں اس کے بعد جب جانور بلکل ریڈی ہو جائے تو اس کے بعد یہ دعا جو آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں یعنی زباہ کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھے یا وعنہ من المسلمین بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ کر کے جانور کو زباہ کر دے جانور کو جب زباہ کرتے ہیں تو اس کی چار نسے کٹتی ہیں لیکن اگر چار نہ کٹے تو کم سے کم تین کا کٹنا ضروری ہے کیونکہ تین کٹنے کی صورت میں جانور کا تمام ناپاک خون بہ جاتا ہے اور جانور کو تکلیق بھی کم محسوس ہوتی ہے اس کے بعد یہ دعا پڑھے اللہم تقبلہ منی لیکن اگر قربانی اپنی طرف سے نہ کر رہا ہو بلکہ کسی اور کی جانب سے کر رہا ہو مثلا خالد کی طرف سے کر رہا ہو جو لڑکا ہے حاشم کا تو پھر کہے اللہم تقبلہ من خالد ابن حاشم بس یہاں تک قربانی ہو گئی اس کے بعد گوشت بنا لے اور ایک حصے دار اپنے حصے کے گوشت کے تین حصے کرے ایک حصہ اپنے آپ رکھے دوسرا حصہ اپنے رشتے داروں میں تقسیم کرے اور تیسرا حصہ جو فقراء ہیں جو غریب ہیں جو اس کے اصلی حقدار ہیں ان تک تقسیم کرا دے خلاصہ کلام یہ ہے کہ قربانی درست ہونے کے لئے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے نمبر ایک نیت نمبر دو زباہ کے وقت اللہ کا نام لینا یعنی بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھنا اس کے بعد جو باقی دعائیں ہیں جو مشہور ہیں یہ صرف مستحب ہیں اور ایک مسئلہ اور در پیش آتا ہے کہ بہت سے حضرات یہ کہتے ہیں کہ جب جانور کو زباہ کرتے ہیں تو زباہ کرنے کے فوراً بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہم تقبل منی یا اگر کسی اور کی جانب سے کر رہے ہیں تو اس کا نام لے من کے بعد تو یعنی بیچ میں کوئی گیپ نہ کرے زباہ کرنے کے فوراً بعد یہ دعا پڑھے بات چیت کسی سے نہ کرے یا ہوا نہ کرے تو یاد رکھیں اگر کسی نے بات چیت بھی کر لی تو قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا لیکن مناسب نہیں ہے دعا کے درمیان کسی سے بات چیت کرنا مناسب نہیں ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کسائی نے یا زباہ کرنے والے نے دعا کے درمیان کوئی بات چیت کر لی تو قربانی درست ہو جائے گی قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا آج کے لئے اتنا ہی اس کلپ کو آگے بھی شیئر کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے مسئلے کے ساتھ جلد ہی شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی